اسلام میں شادی کے کیا احکام ہیں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ الروم آیت نمبر اکیس وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اور اللہ کی وجود کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ سکون پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی یقیناً غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں کیا نشانیاں نہیں کہ دو اجنبی مرد اور عورت اکٹھا ہوتے ہیں اور عجیب طریقے سے دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ محبت سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے عجیب طریقے سے من کی شانتی حاصل ہوتی ہے اس تعلق میں اور دونوں میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی مثال ملنے مشکل ہے کہ محبت بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے یہ کیا اللہ کے وجود کی نشانی نہیں چنانچہ شادی عجیب طریقے سے اللہ کے وجود کی نشانی بھی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتذوج اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو کوئی شادی اور نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے کیا فائدہ ہے اس کا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور گبتان کی حفاظت ہوتی ہے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ فَعَلَيْهِ بِسَوْمْ فَإِنَّهُ لَهُ اگر کوئی آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اسے رودہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے شہوت قابو میں رہتی ہے اس حصیت پر بھی غور کیجئے کہ نوجوانوں میں اگر شہوت پائی جاتی ہو اور دائر اسی بات ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اس ناہیاں سے شہوت کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام نے اس کا فطری طریقہ یہ بتایا کہ شادی کر لو تو اگر کوئی آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہے یعنی خرچہ وغیرہ بردازت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے شادی کر لینی چاہیے اور اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ بیوی کا خرچہ بردازت نہ کر سکتا ہو تو اسے رودہ رکھنے کی تاقید کی گئی کیونکہ رودہ رکھنے کی وجہ سے شہوت کم پرتی ہے اور اگر ایک انسان شادی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک انسان کی نگاہیں پست ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے شادی کی اہمیت کیا ہے شادی کی فدیلت کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر شادی کی وجہ سے انسانی نسل کی حفاظت ہوتی ہے اور اسلامی سمودائے میں اضافہ ہوتا ہے نسل کی حفاظت ہوتی ہے اگر شادی نہ ہوگی تو نسل کی حفاظت نہیں ہوگی جو چاہے گا جس کے ساتھ تعلق بنائے گا اور نسل خلط ملت ہو جائے گا اسی طریقے سے اسلامی نسل میں بھی بروتری ہوتی ہے کیونکہ شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے اولاد پیدا کرنا دوسرے نمبر پر شادی کی وجہ سے ایک انسان اشلیلتا بے حیائی اور زنا سے بچ جاتا ہے اس طریقے سے شادی ایک انسان کی عزت کی حفاظت میں بھی بہت بھومی کا آدھا کرتی ہے تیسرے نمبر پر مردوں کے دریہ شادی میں عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے ان کی دیکھبال ہو پاتی ہے ان کے اخراجات کا انتظام ہو پاتا ہے عورتیں کمزور ہوتی ہیں ان کی دیکھبال کی ضرورت ہوتی ہے ان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے اور شادی کے دریہ مرد یہ سارا کام آسانی سے انجام دیتے ہیں چونتھے نمبر پر اس میں نسب کی حفاظت ہوتی ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے شادی کے دریاء رشتے بنتے ہیں اور اس طریقے سے دوسروں سے تعلقات استوار ہوتے ہیں اور رشتہ سنبند مضبوط ہوتا ہے اور پانچوے نمبر پر اس سے عفت حاصل ہوتی ہے اور حلال طریقے سے آنند حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ہے شادی کے کچھ فائد ہے نکاح کا عقد نکاح کا جو عقد ہوتا ہے اس میں کچھ شرطیں ہیں جن کو ہم بعد میں جانیں گے لیکن بنیادی طور پر جب نکاح پرہایا جاتا ہے تو خطبت الحاجہ سے نکاح پرہایا جاتا ہے جس کے الفاظ ہیں اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ اخیر تک یہ خطبت الحاجہ ہے جسے پرہ کر کے نکاح پرہایا جاتا ہے تو یہ ہے عقد نکاح اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں تو پہلے نمبر پر شوہر اور بیوی کی تعین کی جائے اشارہ کے دریاء ہو سکتا ہے نام کے دریاء ہو سکتا ہے کیفیت بتا کر کے ہو سکتا ہے یا پہچان کے دریاء ہو سکتا ہے جیسے بھی ہو شوہر اور بیوی کی تعین ہونی چاہیے دونوں کے دامنے دوسرے نمبر پر میاں بیوی کی ایک دوسرے سے ردامندی ہونی چاہیے شوہر بیوی سے رادی ہو اور بیوی شوہر سے رادی ہو دونوں ایک دوسرے سے رادی ہوں تب ہی دونوں کی آپس میں شادی ہوگی تیسری شرط یہ ہے کہ عورت کے ولی کا پایا جانا یعنی عورت کا ابھی بھاوق ہو ولی کی ردامندی ضروری ہے شادی کے صحیح ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا نکاح الا بولین ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ایما امراتن نکحت نفسہ بغیر اذن ولیہ فنکاحوہ باطلن 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 جس عورت نے اپنے ولی کی اجادت کے بے غیر اپنی شادی کر لی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے تو ولی کی اجادت ضروری ہے چونتھی شرط یہ ہے کہ نکاح پر دو عادل گواہ بھی پائے جائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا نکاح الا بولین وشاہد عدل کہ ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا تو یہ شرطیں ہیں نکاح کی اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے تاکہ ہمیں پتا رہے کہ ان عورتوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے پہلے نمبر پر اور کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے شادی وقتی طور پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس اعتبار سے محرمات کی دو قسمیں ہو گئیں یعنی محرمات کسی کہتے ہیں اوہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے تو کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی وقتی طور پر حرام ہے پہلی قسم ہمیشہ کے لیے حرام عورتیں یعنی اوہ عورتیں جن سے شادی ہمیشہ کے لئے حرام ہے ان میں سے کچھ عورتیں نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں کسی سبب کی وجہ سے حرام ٹھالتی کچھ عورتیں نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں کسی سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں پہلے نمبر پر وہ عورتیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں یہ عورتیں کتنی ہیں یہ عورتیں ساتھ ہیں سات عورتیں ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں وہ کون کون سی عورتیں ہیں پہلے نمبر پر ماں اور ماں کے ہی زمن میں دادی بھی آ جائے گی نانی بھی آ جائے گی اور اوپر تک جو عورتیں جائیں دوسرے نمبر پر بیٹی اور جب بیٹی حرام ہے تو پوتی بھی حرام ہوگی اور پھر پرپوتی بھی حرام ہوگی اور نیچے تک تیسرے نمبر پر بہن کی بیٹی اور جب بہن کی بیٹی حرام ہے تو بہن کی بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہوگی اور نیچے تک پانچوے نمبر پر بھائی کی بیٹی جب بھائی کی بیٹی حرام ہے تو بھائی کی بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہوگی اور نیچے تک چھٹھے نمبر پر خالہ اور ساتوے نمبر پر پھوپی یہ کل ملا کر کے ساتھ عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور یہ چھے قسم کی عورتیں ہیں جو کسی سبب سے حرام ہوتی ہیں پہلے نمبر پر لعان کرنے والے پر اس کی بیوی جس کے ساتھ اس نے لعان کیا ہے لعان کیا ہے؟ ذرا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اسلام میں قائدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی لیکن سزا ملنے سے پہلے یہ معاملہ کوٹ میں جانا چاہیے اور کوٹ میں جب معاملہ جائے گا تو کوٹ چار گواہ طلب کرے گا تو چار گواہ دینا ضروری ہوگا اگر ہم کسی کے خلاف گواہی دینے جاتے ہیں تو یا پھر یہ ہے کہ زنا کرنے والے خود جا کر کے گواہی دیں کہ ہم سے زنا ہو گیا ہے یہ تو عام آدمیوں کا معاملہ ہوا لیکن عام طور پر ایک مرد اگر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ میں دیکھتا ہے تو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ چار گواہ تلاش کرنے جائے ایسا نہیں ہوتا عام طور پر اس کی غیرت اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگی تو اسی لیے اسلام چونکہ انسان کے نیچہ سے لگتا ہوا دین ہے اس نے لیان کی ایک شکل رکھی لیان میں کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھتا ہے غلط حالت میں تو وہ کوٹ میں جائے گا اور چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھائے اور وہ اس بات میں سچا ہے پانچویں بار کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لانت اور یہی بات بیوی بھی کہے گی چار مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے اور اگر وہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اللہ کی لانت ہو شوہر بیوی دونوں قسم اٹھا لیتے ہیں تو اسی کو ہم لعان کہتے ہیں اور اس طریقے سے دونوں کے بیچ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں الگ ہو جائیں گے تو گویا کہ یہ کسی سبب کی وجہ سے ایک دوسرے پر ہرام ٹھارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں گے دوسرے نمبر پر دودھ پینے کی وجہ سے وہی ساری عورتیں حرام ہوتی ہیں جو نسب سے حرام ہوتی ہیں ابھی جن سات عورتوں کا ذکر ہوا وہ سات عورتیں دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے کون کون سی عورتیں ماں بیٹی بہن بہن کی بیٹی بھائی کی بیٹی اور خالہ اور پھوپھی اسی طریقے سے سبب کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پر سوتیلی ماں یا سوتیلی دادی سوتیلی ماں یا سوتیلی دادی یہ بھی حرام ہے ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی چونتھے نمبر پر ساس اور یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اس کی ساس سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے تو ساس بھی ان عورتوں میں شامل ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہمیشہ ہمیش کے لئے پانچوے نمبر پر بیٹے کی بیوی بیٹے کی بیوی یعنی بہو اور پوتے کی بیوی بھی اس میں شامل ہے پھر اس کے نیچے تک وہ ساری عورتیں آ جائیں گے چھتھے نمبر پر بیوی کی بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی بیوی کی بیٹی اور پھر اس کی بیٹیاں سب آ جائیں گے اچھا یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ حرمت ثابت ہونے کے لئے بیوی سے دخول شرط ہے یعنی بیوی کی بیٹی سے شادی تب حرام ہوگی جبکہ اس نے اس کی ماں سے دخول کر لیا ہو اگر دخول کر لیا ہو درورت پوری کر لی ہو تب اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو بیوی کی بیٹی بھی جو دوسرے شوہر سے ہے وہ بھی مرد کے لئے حرام ہے اپنی بیٹی تو دائر سی بات ہے کہ حرام ہے لیکن بیوی کی بیٹی بھی جو دوسرے مرد سے ہے اور اس کی ماں سے اس نے شادی کیا ہے تو بیوی کی بیٹی سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا اب تک ہم نے جانا ہے ان عورتوں کو جو ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوتی ہیں یہ دو قسم کی عورتیں تھیں اب اوہ عورتیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں اوہ کون کون سی عورتیں ہیں تو یہ اوہ عورتیں ہیں جو ایک آدمی پر کسی سبب سے حرام ہوتی ہیں اگر اوہ سبب دور ہو جائے تو حرمت جاتی رہے گی اور وہی عورت اس کے لئے حلال ہو جائے گی اگر کسی نے حرمت کا سبب ختم ہونے سے پہلے ہی شادی کر لی تو اس شادی باطل سمجھی جائے گی اور یہ عورتیں کون کون سی ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں پہلے نمبر پر ایک ساتھ دو بہنوں کو جمع کرنا کسی آدمی ہے کسی عورت سے شادی کیا ہے تو اس کی بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا اس کی بہن کے اس کی زوجیت میں رہتے ہوئے ہاں اگر بہن مر جاتی ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے دوسرے نمبر پر چار سے زیادہ بیویاں یعنی چار بیوی رکھنے کی گنجائش ہے اسلام میں اس سے زیادہ رکھنے کی گنجائش نہیں اگر کوئی آدمی چار سے زیادہ شادی کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہوگا ناچائد ہوگا تیسرے نمبر پر کسی دوسرے کے نکاح میں رہی عورت سے عدت کے دوران شادی کرنا یعنی کسی دوسرے کی بیوی تھی اس نے اس کو طلاق دے دیا اور یہ بندہ عدت کے بیچ ہی اس سے شادی کر لیتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد شادی ہوگی عدت کے بیچ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے ناچائد ہے اس عورت سے ایسا نہیں کر سکتا چونتھے نمبر پر زانیاں عورت جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اگر کسی عورت نے زنا کیا ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت اس زنا سے سچی توبہ نہ کر لے پانچوے نمبر پر جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہو اور طلاق دینے کا جو قائدہ ہے اس قائدہ کو سامنے میں رکھتے ہوئے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے چھتے نمبر پر وہ عورت جو احرام کی حالت میں ہو یہاں تک کہ احرام سے نکل جائے اور ساتوے نمبر پر کافر عورت اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا سوائے اہل کتاب کی آزاد عورت کے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے دوسری کافر عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا تو یہ کچھ مسائل تھے جو نکاح سے متعلق تھے انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں طلاق کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وَسَلِ اللَّهُمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجمعین گachte ت investir درج موسیقا تابع موسیقا موسیقی